سو میل فی گھنٹا کی رفتار سے بھی تیز بول کرانے والا بولر جس کا سامنا کرتے وقت دنیا کرکٹ کے بڑے بڑے ناموں کی ٹانگی کام چاہتی راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے شہرت پانے والے شویب اختر سے تو آپ سب ہی واقف ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے دنیا کرکٹ میں پاکستان کا نام روشن کیا تاہم یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ شویب اختر کو یہاں تک پہنچانے میں کتنے لوگوں نے کردار ادا کیا شویب اختر کی لاہور میں عزیز تانگے والے کے ساتھ دوستی کیسے ہوئی اور کیسے اس غریب کوچوان نے خالی ہاتھ شویب اختر کی مدد کی اور پھر شویب اختر سپر سٹار بنے تو کیسے عزیز تانگے والے کا بدلہ چکایا ایک غریب چوکیدار کا بیٹا سٹار کیسے بنا پہلی مرتبہ راولپنڈی سے لاہور ٹرائل کے لیے خالی ہاتھ آنے والے شویب اختر نے بس کے کنڈکٹر کو اپنے بارے میں کیا بتایا یہ سب کچھ بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن آگے پڑھنے سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ناظرین شویب اختر ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد ایک چوکیدار تھے شویب اختر نے راولپنڈی میں کرکٹ کھیلنا شروع کی قدرت نے انہیں کچھ ایسی ہی سلاحیتوں سے نوازا تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ پرعظم رہتے تھے ایسی بھی کی جانب سے ایک ٹرائل کیمپ لگایا گیا ہے جہاں نوجوان کھلاڑیوں کی سیلیکشن ہوگی شویب اختر نے بھی قسمت آزمانے کے لیے ٹرائل دینے لاہور جانے کا فیصلہ کیا لیکن یہاں انہیں ایک مسئلہ آڑے آتا ہے شویب اختر کے پاس بامشکل ایک سو پچاس روپے تھے جس میں سے انہوں نے کرایا بھی دینا تھا لاہور پہنچ کر کھانا بھی کھانا تھا رات گزارنے کے لیے کمرہ بھی ڈھونڈنا تھا اور پھر صبح ٹرائل کے لیے بھی جانا تھا راولپنڈی کے بس ٹین پر پہنچ کر شویب اختر نے بس کنڈکٹر کو کہا کہ میں شویب اختر ہوں مستقبل کا کرکٹ سٹار آپ میرے ساتھ دوستی کر لو اور مجھ سے کرایا نہ لو جس پر بس کنڈکٹر نے شویب اختر کو ایک تھک سمجھ کر بھگا دیا یہ انیس سو چورانوے کی بات ہے لیکن شویب اختر نے کہا کہ میں لاہور بھی جاؤں گا اسی بس پر ہی جاؤں گا اور بغیر قرائے کے جاؤں گا اس زمانے میں راولپنڈی سے لاہور کے لیے چلنے والی بسیں کافی خستہ حال ہوتی تھی جب بس چل پڑی تو شویب اختر بھاگ کر بس کے پیچھے والے حصے میں لگی سیڑیوں کے ساتھ لپک گئے اور کچھ ہی دیر میں بس کی چھت پر جا کر بیٹھ گئے راستے میں ایک سٹاپ پر بس رکی تو کنڈکٹر نے شویب اختر کو کہا کہ نیچے اتر جاؤ شویب اختر نے بس کنڈکٹر کو کہا کہ آپ اوپر آ جاؤ بس کنڈکٹر جیسے ہی بس کی چھت پر پہنچا تو شویب اختر جلدی سے بس کے پیچھے والے حصے سے نیچے اتر گئے جب بس دوبارہ چلتی ہے تو شویب اختر پھر بھاگ کر بس کے ساتھ لگی سیڑیوں سے لپک جاتے ہیں یوں شویب اختر اور کنڈکٹر کے درمیان یاک مچولی کا کھیل چلتا رہا اور بس لاہور منارے پاکستان پہنچ گئی اترتے وقت بس کنڈکٹر نے شویب اختر کو کہا کہ تم بہت ہی زدی واقع ہوئے ہو شویب اختر سات گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد جب لاہور پہنچے تو یہاں رات ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرہ تھا شویب اختر کے ساتھ اس کے دو اور دو سپیر ٹرائل دینے ان کے ساتھ لاہور پہنچے تھے اب رات گزارنے کا مسئلہ درپیش تھا اور کمرے کا کرایا تقریباً اس زمانے میں اسی روپے تھا اگر وہ کرایا پر کمرہ لیتے تو سپیر ٹرائل سے پہلے ناشتے کے لیے بھی پیسے نہ بچتے شویب اختر نے منارے پاکستان کے پاس بس سے اترنے کے بعد ریلوی سٹیشن کی طرف چلنا شروع کیا اس زمانے میں تانگوں کا رواج تھا سڑک کنارے بہت سارے تانگیں کھڑے تھے ایسے میں شویب اختر کی نظر ایک خوبصورت بگی پر پڑی شویب اختر اس بگی کے کوچوان کے پاس گئے جس کا نام عزیز تھا شویب اختر نے جا کر کہا کہ آپ کی بگی بہت شاندار اور خوبصورت ہے کیا آپ مجھے اس میں رات گزارنے کی اجازت دیں گے جس پر کوچوان نے حیرانگی سے شویب اختر کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں ایسا کیوں کروں جس پر شویب اختر نے کہا کہ میں ایک کرکٹر ہوں اور مستقبل کا سٹار ہوں بہت جلد دنیا مجھے میرے نام سے جاننے لگے گی میں نے ٹرائل دینے ہیں اور سبح مارل ٹاؤن جانا ہے میرے پاس رات گزارنے کے لیے جگہ نہیں جس اتمنان کے ساتھ شویب اختر نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ مستقبل کا سٹار ہے یہ سن کر تانگے کی کوچوان کو بھی یقین ہو گیا کہ اس لڑکے میں ضرور کوئی خاص بات ہے اس نے نہ صرف بگی میں سونے کی اجازت دی بلکہ کھانے کا بھی پوچھا جس پر شویب اختر نے فور ہی ہاں کر دی عزیز تانگے والا نے چنے اور پراتھے مگوائے جو سب نے مل کر کھائے اگلی صبح عزیز نے شویب اختر سے پوچھا کہ ٹرائل کہاں ہیں شویب اختر نے ٹرائل کے لیے مارل ٹاؤن لاہور جانا تھا شویب اختر نے عزیز سے کہا کہ آپ مجھے مال روڈ تک چھوڑتے ہیں آگے میں بھاگتا ہوا پہنچ جاؤں گا کیونکہ مارل ٹاؤن میں تانگے نہیں جا سکتے مارل روڈ پہنچ کر عزیز کوچوان کے شویب اختر سے پوچھا کہ شویب کیا تم واقعی پاکستان کھیل جاؤ گے شویب اختر نے ہاں میں جواب دیا جس پر کوچوان نے کہا کہ جب تم سٹار بنو گے تو مجھ سے ملنے آو گے شویب اختر نے جواب دیا کہ میں تم سے ضرور ملنے آوں گا اور پھر شویب اختر تانگے سے اتر کر بھاگتے ہوئے مارل ٹاؤن پہنچ کے جہاں ایک ہزار کے قریب لڑکے ٹرائل دینے آئے ہوئے تھے اور زہیر عباس ٹرائل لے رہے تھے شویب اختر کو سیلیکٹ کر لیا گیا پھر بہت جلد شویب اختر پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ بن گئے اور سٹار بن کر سامنے آئے دنیا شویب اختر کو جاننا شروع ہوئی تین سال بعد لاہور میں تربیتی کیمپ لگا تو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور اپنے محسن کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ریل ویسٹیشن پہنچ گئے شویب اختر نے بھی بھیس بدلہ ہوا تھا اور عزیز تانگے والے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا ان کے ساتھ ان کے سیکیورٹی گارڈ بھی موجود تھے کچھ ہی دیر میں وہ عزیز تک جا پہنچے عزیز کوچوان اپنی بگی میں سو رہا تھا شویب اختر نے کہا عزیز اٹھ شویب اختر آیا ہے عزیز نے آنکھ کھولی تو اسے یقین نہ آیا کہ سامنے شویب اختر ہے شویب اختر نے کہا کہ چل پراتھے مہوا مجھے کھانا کھانا ہے شویب اختر نے اپنے گارڈ سے کہا جس پر عزیز نے کہا کہ بھائی میں تجھ سے آج بھی امیر ہوں لہٰذا پراتھے آج بھی میں ہی مگواؤں گا اتنے میں محنار پاکستان اور ریل ویسٹیشن پر لوگ کا حجوم لگ جاتا ہے ٹریفک جام ہو چکی تھی شویب اختر نے عزیز سے پوچھا کہ جو احسان تم نے مجھ پر کیا تھا وہ میں کیسے جھکا ہوں جس پر عزیز نے کہا کہ آج بھی وہی آج رات آپ بھگی میں گزاریں گے جس پر شویب اختر نے اپنے محسن کی بات کو حکم سمجھ کر رات اسی بھگی میں سونے کا فیصلہ کیا مگر لوگوں کا ایک بہت بڑا حجوم وہاں پر جمع ہو چکا تھا لاہور کی انتظامیہ کی دوڑیں لگی ہوئی تھی پھر عزیز نے کہا کہ نہیں شویب میں نے ویسے ہی کہا مجھے خوشی ہوئی کہ آپ مجھے ملنے آئے اور آپ نے اپنا وعدہ وفا کیا جس پر شویب اختر نے کہا کہ عزیز میں آپ کو پیسے دوں گا آپ کوئی کاروبار شروع کرنا پھر بہت عرصے کے بعد شویب اختر جب دوبارہ عزیز ملنے گئے تو انہیں یہ سن کر بہت صدمہ پہنچا کہ عزیز وفات پا چکے تھے شویب اختر ہمیشہ عزیز کوچوان کا ذکر بہت فخر سے کرتے ہیں کیونکہ عزیز تانگے والا نے شویب اختر کو تب سٹار مانا جب کوئی شویب اختر کو نہیں جانتا تھا